ایک ایسا غلام جو حبشہ سے آیا تھا ایتھوپیا سے آیا تھا اور کلمہ پڑھ لیا ایمان لے آئے اب ان کا جو مالک ہے امیہ بن خلف روز مارتا تھا اسلام چھوڑ دے مکہ کی تبتی ریت پر لٹاتا تھا جو جون جولائی میں عمرہ کیا ہے جنہوں نے انہیں مکہ کی گرمی کا اندازہ ہے ارے دنگے پیر ایک منٹ نہیں رہ سکتے وہ سارا سارا دن ریت پر لٹاتا سینے پہ پتھر رکھتا کہتا ہے کلمے سے مو موڑ لو اللہ کا انکار کر دو وہ اللہ احد کی صدائیں لگاتے ایک بار نبی پاک اس غلام کے قریب سے گزرے بڑے افسردہ ہوئے صبر کی تلقین کی آقا کی آنکھیں بھرائیں کہ اس بندے نے ایمان قبول کیا اور اس پر کتنا ظلم ہے مگر چونکہ اس کا مالک تھا اس نے اس غلام کو خریدا ہوا تھا سیدنا صدیق اکبر کو پتا چلا اللہ اکبر لوگ کہتے ہیں اچھی جگہ انویسمنٹ کی ہے یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے جو ڈیل اٹھاتا ہے بہت اچھی ڈیل اٹھاتا ہے آؤ میں بتاتا ہوں صدیق اکبر نے انویسمنٹ کیسی کی تھی ڈیل اٹھائی تو کیسی اٹھائی پرچیسنگ کی تو کیسی کی آپ پہنچ گئے ہمیہ بن خلف کے پاس کہا یہ غلام مجھے خریدنا ہے کتنے میں دوگے میں آج کی لینگویج میں سمجھاتا ہوں آج کی زبان میں سمجھاتا ہوں کوئی چیز سو روپے کی ہو اور کوئی کہے میں ہزار روپے کی دوں گا ہاں اس نے اسی طرح کی اماؤنٹ بتائی کہ میں ہزار روپے لوں گا مثال دے رہا ہوں آپ نے کہا مجھے منظور ہے میں نے ہزار روپے میں یہ خریدا کہا نہیں اب دو ہزار میں دوں گا کہ میں نے دو ہزار میں خریدا کہتا ہے اب چار ہزار میں دوں گا کہتا ہے چار ہزار میں خریدا کہتا ہے اب آٹھ ہزار میں دوں گا کہ آٹھ ہزار میں خریدا وہ بڑھاتا گیا صدیق اکبر اوکے کرتے گئے تو بڑے چرچے ہیں میں نے سنا ہے تم بڑا چھان پھٹک کے سودا لیتے ہو ہے تم خریداری میں بڑے ماہر ہو یہ تم نے کیا کیا حبشاہ کے غلام کو اتنا مہنگا خریدا سنو صدیق اکبر کے الفاظ کیا ہے آپ کہتے بلال کی قیمت تمہیں کیا پتا ہے تم اس سے زیادہ مانگتے میں اس سے زیادہ تمہیں دیتا آپ نے حضرت بلال کی قیمت دی ہاتھ پکڑا اور نبی پاک کی بارگاہ میں آئے اللہ اکبر میرے آقا اتنے خوش اتنے خوش ہوئے پتہ کیا فرما ہے صدیق اکبر سے ابو بکر بلال کو خریدنے میں جو پیسے لگائے ہیں نا اس میں میرے پیسے بھی ملا لو تھوڑے پیسے مجھ سے بھی لے لو صدیق اکبر کے عشق پر ہماری جانے قربان کہتے حضور میرا سب کچھ آپ ہی کا تو ہے حضور جو میں نے خرچ کیا وہ بھی آپ کا ہے آئے حضرت بلال کو میرے آقا نے گویا خریدا صدیق اکبر نے خریدا اور نبی پاک کی غلامی میں دے دیا یہ وہ دور ہے جب غلاموں پر ظلم کیا جاتا تھا جب غلاموں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا اور اسلام کا قبال دیکھو حضرت بلال نبی پاک کے قدموں میں آتے ہیں حضرت عمر حضرت بلال کو کیسے پکارتے ہیں سیدنا بلال کہتر پکارتے ہیں نظرت بلال کو رتبہ کیا ملا آپ کو موسن رسول بنا دیا گیا اور مقام کیسا ملا کہ نبی پاک جب میراج کی رات جاتے ہیں اور میراج کی رات جنت کی سیر کرتے ہیں آپ کو اپنے آگے قدموں کے چلنے کی آواز آتی ہے آقا نے جبریل سے پوچھا ہے جبریل یہ قدم کی آواز کس کی ہے کہ حضور حضرت بلال آگے جا رہے ہیں حضرت بلال نبی پاک ان کی آواز جنت میں اپنے آگے سن رہے ہیں کیونکہ نبی پاک کی جنتی اونٹنی پکڑ کے وہ جا رہے ہیں اللہ اکبر یہ ہے مقام حضرت بلال حبشی کا اب مجھے بتائیے نہ دنیا کے سارے حسین ایک طرف اور حضرت بلال کی خوبصورتی ایک طرف کیونکہ وہ آقا کہ قدموں میں جب قربان ہوئے نبی پاک کے غلام بن گئے آج سیدنا بلال بن گئے ذرہ ریگ کو دیا تونے طلوع آفتاب ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوہ ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے